سی ایم اے میں چاہے آپ ارلی سٹیجز پہ ہیں یا فائنل سٹیجز پہ ہیں تو یہ آج سے ہی آپ کو ڈیریکشن سیٹ کرنا ہوگی کہ فیوچر میں آپ کو کیا کرنا ہے آپ کو نائن ٹو فائیو جاب کرنا ہے انڈسٹریز میں جن میں اکاؤنٹس، فینانس، انٹرنل آرڈنگ یا کاؤسٹنگ کے ڈپارٹمنٹس آ جاتے ہیں پہلے آپ سیکھو گے کیا سیکھو گے آپ فرم سے سیکھو گے اور پھر آپ کمپنیز کو بزنسز کو یہ سرسز پروائیڈ کرو گے تو آج سے ہی ڈیریکشن اپنی سیٹ کریں تاکہ آپ کے پاس ایک کلیر گول ہو تو یہ دونوں آپشنز ہیں ون بائی ون ان کو ڈسکس کر لیتے ہیں پہلے ہم فائنشل کنسلٹنسز کو ڈسکس کرتے ہیں کیونکہ جو پرسن بھی اپنی سرسز پروائیڈ کرنا چاہتا ہے پہلے وہ یہ سیکھے گا تو بھی وہ سرسز پروائیڈ کر سکے گا اچھا آئی سیم میں باڈی کی طرف سے یہ رسٹکشن نہیں ہے کہ آپ نے پریکٹیکل ورک ایکسپیرینس کہاں سے گین کرنا ہے چاہے کمپنی سے کریں فرم سے کریں آپ کا ایکسپیرینس کاؤنٹ ہوگا اور آپ کو میمبرشپ مل جائے گی بٹ یہاں پہ آپ کا گول کیا ہے جی آپ نے فائنشل کنسلٹنٹ بننا ہے آپ نے اپنی فرم لانچ کرنی ہے تو آپ کے پاس کیا آپشن ہو سکتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو ڈپارٹمنٹس گنوائے ہیں جی آڈٹ ہے ایڈوائزری ہے ای ایر پی ہے یا ٹیکسیشن ہے تو ان میں سے آپ کو ایک چنیں اور پھر بھی آگے دو آپشن بچ جاتے ہیں کہ آپ کو فرم سی ایم اے کی بھی مل جائیں گی جو سی ایم اے کی میمبر رن کر رہے ہیں آپ کو چارٹرڈ اکاؤنٹس فرم بھی مل جائیں گی جو آئی کیپ کے انڈر آتی ہیں ٹیک ہے یہاں پہ بھی ایک اور بات ہے کہ زیادہ در جو بزنس ہے وہ چارٹرڈ اکاؤنٹس کی فرم کے پاس ہے وہ سی ایم اے کے میمبرز کی جو فرمز ہیں ان کے پاس زیادہ بزنس نہیں ہے زیادہ کلائنٹیج نہیں ہے یہ کیا ایشوز ہیں یہ باورڈیز کے اپنے مسائل ہو سکتے ہیں کہ سی ایم اے کے پاس اتنے آرڈٹنگ کے رائٹس نہیں ہیں یا اس طرح سے ان کا انٹرسٹ نہیں ہے کہ اپنے بزنس کو لے کے چلنا تو آپ کو یہاں پہ کیا کرنا چاہیے آپ سی ایم اے کی فرمز کے پاس بھی جا سکتے ہو آپ چارٹرڈ اکاؤنٹس فرم کے پاس بھی جا سکتے ہو جس میں بگ فور اور ادر دن بگ فور آ جاتی ہیں پاکستان میں زیادہ در جو پریویلنگ مارکیٹ ہے وہ سی اے کی فرمز ہے تو لیکن آپ یہاں پہ یہ بھی دیکھو گے کہ ان فرمز پہ زیادہ در سی ایم اے کی لوگ نہیں ہیں نہ سینئر لیور پہ زیادہ لوگ ہیں نہ یہاں پہ ٹریننگ کر رہے ہوتے ہیں ہیں صحیح بڑ کم ہے اس کی سب سے بڑی مین ریزن یہ ہے کہ جو آئی سی ایم اے کی باڈی ہے وہ اس طرح سے چارٹرڈ اگاؤنٹس فرمز کو اپروچ نہیں کرتی کہ ہمارے سٹوڈنٹس کو آپ ٹریننگ پروائیڈ کریں کیونکہ یہاں پہ بزنس زیادہ ہے تو اسی طرح سے آپ کی ڈیویلٹمنٹ زیادہ ہوتی ہے اچھا یہاں پہ میں ہرگز یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو اگر یہاں پہ اپرسیونٹی نہیں مل رہی تو آپ سی ایم اے کی فرمز کو جان نہ جوائن کریں سی ایم اے کی فرمز بھی ہیں جو اچھا بزنس کر رہی ہیں بٹ اگر کمپیر کیا جائے تو ان کا مقابلہ اس طرح سے چارٹرڈ اگاؤنٹس فرمز کے ساتھ نہیں بنتا تو یہاں پہ آپ کو کوشش کرنا ہوگی کہ آپ سی اے کی فرمز یا سی ایم ایز کی فرم کو جوائن کریں آڈٹ اڈوائزری ای آر پی ٹیکسیشن یہ آپ سی ایم اے کی فرمز پروائیڈ کر سکتے ہیں پہلے سیکھیں گے تین چار سال اور پھر آپ اس کے بعد اپنی سی ایم اے کی فرمز نوج کر سکتے ہیں جیسے آپ کو میمبرشپ مل جائے گی تو یہ تو بات ہو گئی اگر کوئی بندہ فائننشل کنسلٹنٹ بننا چاہتا ہے یا اپنی فرم لانچ کرنا چاہتا ہے آن دی آدھر ہینڈ اگر ہم انڈسٹریز کی بات کریں کہ لوگ زیادہ یہ نہیں چاہتے کہ بھئی فائننشل کنسلٹنٹ بنے کیونکہ یہ کیریئر بیلڈ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم زیادہ رسک نہیں لیتے ہم جاب کی طرف جاتے ہیں نائن ٹو فائیو جاب کریں گے سیلری پہ گزارہ کر لیں گے اپنا وزنس نہیں کرتے چلیں جی انڈسٹریز کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ منفیکٹرنگ کنسلٹنز ہیں سرفسز کے ریلیمنٹ ہیں انجیوز ہیں جن میں بے شمار کمپنیز آ جاتی ہیں یہاں پہ آپ دیکھتے ہوگے ہانڈا کے ریلیمنٹ ہیں ملٹائنیشنل کام کر رہی ہیں ہاسپیٹلز ہیں تو یہاں پہ بھی جو اکاؤنٹس فینانس انٹرنل آرڈٹنگ کاؤسٹنگ کے جو ڈپارٹمنٹس ہیں تیکسٹائلز باقی کمپنیز کو لے کے تو یہاں پہ آپ اپنی سرفسز انڈپارٹمنٹس میں پروائیڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو آپ کی ڈیریکشن کیا ہونی چاہیے کہ جیسے آپ کے کچھ فائنل کے پیپر رہ جائیں یا آپ کے ایمن آپ کالیفر کر جاؤ سارے پیپر پاس کر جاؤ تو اس سونے پاسپل آپ انڈسٹریز میں جاؤ اور وہاں سے اپنی جوب سٹارٹ کرو جو کہ آپ کا ایکسپیرینس کاؤنٹ ہوگا ایک تو اگر ہم یہاں پہ سیلری کی بات کریں تو آرڈٹ فرم میں اس طرح سے آپ کو پیکجز نہیں ملتے وہاں پہ آپ کو کم سٹائپنٹ پہ کام کرنا ہوگا بٹ انڈسٹریز میں آپ کو جوب کے وائز پیکج بھی زیادہ بہتر ہوگا اور آپ کا اپرچونٹی بھی زیادہ جلدی مل جائے گی کیونکہ کمپنیز زیادہ ریکوائر کر رہے ہوتی ہیں سی ایم میں اس کو ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ ایک اور بات میں ڈسکس کرنا چاہوں کیونکہ گورنمنٹ سیکٹر میں آپ یہ دیکھو گے کہ چارٹڈ اکاؤنٹس بھی زیادہ کام نہیں کر رہے اے سی سی اے بھی کام نہیں کر رہے بٹ جہاں تک سی اے میز کی بات ہے تو ان کی گورنمنٹ سیکٹر میں کافی زیادہ آپ انکلوجن دیکھو گے تو کافی زیادہ میمبرز ہیں جو کہ سی اے میز کے گورنمنٹ سیکٹر میں کام کر رہے تو یہاں پہ تین سیگمنٹ ایکشیلی بن جاتے ہیں یا آپ اپنا بزنس سٹارٹ کر لیں ایک فائنشل کنسلٹنسیز کو سیکھ کے انڈسٹریز کو جوائن کر لیں پرائیویٹ سیکٹر میں یا پبلک سیکٹر میں گورنمنٹ کے ریلیمنٹ جو کمپنیز ہیں ان کو جوائن کر لیں ان کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے ٹیسٹنگ and all that باقی اگر ہم سیلری پیکیجز کی بات کریں تو اس کے اوپر ایک ڈیٹیئر میں پہلے ڈسکشن کر چکے ہیں بٹ میں آپ کو ایک اوبرویو دے دیتا ہوں کہ انڈسٹریز میں سیلری پیکیجز زیادہ ہوتے ہیں اگر کوئی بندہ جاب کو لے کے چلتا ہے اور فرمز میں جاب کو لے کے چلتا ہے تو فرمز میں سیلری پیکیجز کمپیر کیا جائے تو کم ہوتے ہیں تو یہ آپ کو آج ہی ڈیریکشن سیٹ کرنا ہوگی جو بھی آپ کے منٹور ہیں ٹیچر ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھیں ڈسکس کریں کہ سار میرا مائنڈ یہ ہے تو مجھے کیا کرنا چاہیے اور آج سے ہی اس پلین کے اوپر جائیں اگر پرائیوٹ انڈسٹریز کو آپ نے جوائن کرنا ہے تو ان کی ریکوائرمنٹ کیا ہے وہ پیپر پاس کرنے کے ساتھ کوئی آپ کو سیلز پر کام کرنا ہوگا ان کی کیا ریکوائرمنٹس ہوتی ہے ان کو دیکھنا ہوگا اور آج سے ہی کام کریں گے تو انشاءاللہ فیوچر میں آپ کو فروڈ فل ریزلٹس ملیں گے تو آئی ہوپ کہ آپ کے لئے یہ ویڈیو بینیفیشل رہی ہو چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بات کرتے رہیں گے اللہ حافظ